ابھی بچی ہو کیا؟ نہیں، نہیں، میرا دل نہیں آتا کہ میں بھی چیز کھا گیا میں بنا جاڑو ہے، میں کھڑتا ہے کہ بس ہی ممارا تو جان چھڑا ہوں چلیں جی بڑے پیار سے کہتا ہے، چناز مائوس نہیں ہونا، اللہ پاک نے ہمیں رحمت دی ہے بے شک یہ ساگ ایسا سمجھلیں، قریب دوست سبزی ہے دل پلکی اردو میں ایسا سمجھلیں، طویب بولتے ہیں تو اس پر بنای جائیں گی روٹیاں اپنا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں رویں نہیں، نہیں، علاج ہوسکتا ہے یا نہیں ہوسکتا علاج تھی سب وحلیکم ساڈی اتنی محمد نہیں ہے اسلام علاقوش وعلاقوش 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 ہم آپ کی ریشوی کی ویڈیو بنانے کے لیے اچھا، مو مو ہی ہوئی ہے او مائی گاڈ، چیز کی نڑائی باتیاں کیا چیز نہیں ہے؟ پاپڑوی کی دکھڑیاں دکان تھی آئید دکان تھی ابھی بچی ہو کیا؟ میرا دل نہیں آزا کہ میں بھی چیز کھاؤ گی مجھے یہ بہت تیزا جی آری ہم پر جی مومو آئی ہوئی ہے ان سے چیزیں لینے کے لیے آپ کیا بنا رہی ہیں سسٹر میں نے ساکھ دیری پہنے چلے جی ساکھ دیری تو آج ہم نے سسٹر کی پورے گھر کی روٹین دکھائیں گے اور یہ بہت اچھی بات ہے چلے یہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے بچاری یہ ہے کہ اپنا جو ہے دکان چھوٹی موریسی لگائی لیے پاپڑ اور ٹوکڑوں کی اور اس سے جو ہے نا ان بچاروں کا رسل بسن ہو جاتا ہے سالان روٹی بن جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ سسٹر جو راتی بھی بنائیں گی وہ بھی انشاءاللہ آپ بھیوں کو ساتھ ضروری شیئر کریں گے لیکن مومو کی بات ہی کچھ ہو رہے تھے کہ مجھ سے پاپڑ اور ٹوکڑیں پاپڑ دے کے اب سودا کر لیا وہ لے لیے وہ میں نے تلو مالی ٹاپی لے لیے دیکھیں جی چلے کھا کے بھی دکھائیں ہاں کھاتی وہ دی میں کھانی آتی دی والا سرطا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے کیسے یو ٹو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر آف سے ہوں گے دعاوں سے ہم بھی ٹک ٹاک اب یہ بس باہر چلتے ہیں سسٹر کے جو گاگ آئے تھے وہ چلے گئے سب کچھ لے چیز وغیرہ ہمیں بھی کچھ لینا ہوگا پھر ہم بھی کچھ لے لیں گے بچوں کے لیے لگیں پورے گھر کے جو روٹین آپ بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے دکھاتے ہیں یہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں ویڈیو کا یہ چولا ہے ان کا اور یہ ان کا کچھن بھی ہے اور ساتھ میں ان کی شاپ بھی ہے کچھن ہے اور ساتھ میں کلینے بھی لگی ہیں یہیں پہ بیٹھ کے اپنا کھانا بھی بناتے ہیں اور اپنی دکان بھی چلاتی ہے تو ماشاء اللہ سے ان کی جو پاپڑ لگے ہیں کوکے جو ٹھوکے یہاں پہ پاپڑ کی لٹکا دیاں اور ساتھ میں کپس اور یہ نمک مرچوں والے جو ڈپے ہیں وہ بھی اسی میں ہی رکھے ہیں تاکہ جو ایک ہی جگہ سمٹے ہوئے پڑے رہے ہیں ایک ایک جگہ سے اٹھانے نہ پڑے یہاں پہ چرپائیں پڑی ہوئی ہیں چرپائیں پڑی ہوئی ہے بارتی ہے ساتھ میں اور پتیلی سالن کی بھی ہے چائے کے بھی اور ساتھ میں چھوٹا سا تھال بھی ہے کیونکہ ان کی بھی کچھ چھوٹی سی فیملی ہے اور ساتھ ساتھ نیچے جو ایک سلندر بھی رکھا ہوئے تاکہ جب لکڑیاں نہیں ہوتی تو تھوڑا ایک کلو جیسے دو کلو گیس بھروا کے رکھ دیتے ہیں چائے کے لیے چائے یا پھر کعبہ بنا لیتے ہیں ساتھ میں لکڑیاں بھی یہاں پہ کٹ کے رکھ دیں جو لکڑیاں کے اوپر سالن بنتا ہے اس کا مذہب کچھ خور ہوتا ہے سلندر پہ جو بناتے ہیں وہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن لکڑیاں جو ذائقہ ہوتا ہے یہاں پر جھاڑو دیا جا رہا ہے جھاڑو چیک کریں جی دستی جھاڑو بنایا ہوا ہے تیلیوں کی مدد سے کیونکہ میں موٹی ہیں جھاڑو میں کھڑتا ہے جان چھوڑا ہوں کہتے ہیں چہا کو رہا انسان جیسا چاہتا ہے تو رہا مل لی جاتی ہے تو وہ اپنے حساب سے انہوں نے جھاڑو بنا لیا ہے یہ چھوڑو کی نا چھلوڑی تھی جو یہ مرگیوں کو ڈالتا ہے نا یہ وہ تھی اوپر سے یہ پھر سستہ نے گھٹو اٹھایا اور اس میں کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے ابھی دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے میں نے پکڑا اور یہی شکر ہے کہ یہ جو چھوڑا پڑا ہوا تھا اس میں چھوڑی پڑی تھی میرے سر کے اوپر نہیں آگے یہ خصوصی چیز ہے کلین ہے ٹھیک ہے یہاں پر کلین سیٹ کر رہی ہیں کیونکہ پہلے یہاں پر کبھی کبھر کھانا بنا لیتی ہیں لیکن آج کہتے ہیں کہ یہاں پر کلین سیٹ کر دیتی ہیں یہاں پر کھانا بنا لیتی ہیں یہاں پر کھانا بنا لیتی ہیں ہم جو آئے ہیں ہمیں بیٹھنا پڑے گا ہم میں تو چوکی کے اوپر بیٹھ نہیں سکتی اس لئے سیٹنگ ہی سیٹنگ ہی سکتی ہیں چلیں جی ہچی بات ہے نا یہ کلین وغیرہ ٹکڑے بنا کر رکھے ہوئے یہاں پر ہو جائیں گے سیٹ یہ دیکھیں جی ان کا کھانا بیچارہ کرنے کے لیے جاتا ہے مزدوری وہ بیچارہ ایک ہفتے کے بعد آتا ہے اور یہاں پر اس کے دو بیٹے ہیں چھوٹے جو یہاں پی ہیں ان کا مدرسے پڑھنے کے لیے جاتی ہیں ایک مدرسے پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور ایک ساتھ میں کام وغیرہ بھی کرواتا ہے ہیلپ وغیرہ بھی کرواتا ہے اور دوسرا بیٹی کوئی نہیں ہے دعا کرتی ہے سب بہن بھائیوں نے اللہ پاک ان کو پیاری سی ایک بیٹی دے دیں دیکھنا اللہ پاک کی قدرت ہے کوئی بیٹے کی تلاش میں ہے تو کوئی بیٹی کی تلاش میں کسی کو بیٹی کی حسرت ہے تو کسی کو بیٹے کی اللہ پاک ہر کسی کی جو مرادیں ہیں وہ پوری کرے دل کی اور اب دیکھیں نا ان کو اپنی رحمت کی حسرت ہے کہ ہمارے گھر بیٹی ہو بیٹی ہے آصف بھائی بھی بہت زیادہ خوش ہوئے تھے بیٹی ہونے پر تو یہ بھی انسالہ ان کو بھی بیٹی اللہ تعالیٰ تا کرے گا تو میں تو بہت اپنے آپ کو خود نصیب سمجھتی ہوں خود نصیب سمجھتی ہوں اور بہت مجھے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے اللہ پاک نے بیٹیاں دی ہیں بلکل مجھے اللہ پاک نے بیٹا بھی دیا ہے اس سے بھی میں بہت اللہ پاک کے اوپر راضی ہوں کیونکہ ماما کی خواہش تھی کہ بیٹا ہو اور بیٹی ہو کبھی اس نے ماما نے بھی نہیں کہا کہ ہاں بھی ہمارے گھر بیٹی ہوئی ہیں لیکن میرا یہ سب جو شکریہ دا آپ نے خاند کا کرتی ہوں رب کا تو بہت شکریہ دا کر بھی نہیں سکتی کیونکہ اللہ پاک نے مجھے ایسی نعمتی نماز لی ہے میں بہت خوش دی ہوں کیونکہ اللہ پاک میرے پر راضی ہے کیونکہ مجھے بیٹیاں دیا ہے میرا خاند کبھی بچوں کے لیے کبھی پریشان نہیں لیکن اکثر میں اپنے معاشرے میں دیکھا ہے جہاں اس گھر میں بیٹی ہوتی ہے ادھر تو رونا دونا ہوتا ہے بلکل بیٹے کی زادی خواہش رکھتے ہیں لیکن میرا خاند میں میں نے زندگی میں ایک ہی اس کو دیکھا ہے کہ جب بھی میری بیٹی ہوئی ہے تو مجھے بڑے پیار سے کہتا ہے جناز مائیوس نہیں ہونا اللہ پاک نے ہمیں رحمت دی ہے بے شکر سالن کو لگانا ہے تڑکا یعنی کہ ساگ اس کڑھائی میں تڑکا لگا جائے گا یہاں پر جلائی جا رہی ہے سب سے پہلے آگ اور بامی یہاں پر پیاز وغیرہ کٹ رہی ہیں اور ساتھ میں ہلپ کروا رہی ہیں آگ تو جلے گی تو دوہاں تاں سے نکلے گا دروازے کی مدد سے ہمارے تو دروازے سے نکلتا ہے چھوٹا موٹا سامان رکھیں گے چھوٹا 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 اچھا یہ مسئلہ ہے چھوٹا چھوٹا جا تو بہن بھئی ایک ہاں سامان جائے نہیں یہ ہمیں نہیں پتہ مطلب وہ کہہ رہی ہیں میں سمجھا دیتا ہوں آنکھیں اگر ان کے سوراکھ رکھیں تو دروازے کو ہم نے سیل بند کیا ہوا ہے اگر ہم ان کے سوراکھ رکھتے ہیں جو مطلب پہنیدس کماتے ہیں پہنیدس کماتے ہیں وہ چوہے ان کاغزوں کو یعنی پیسوں کو اڑا کے لے جاتے ہیں بچے لینے کے لیے چیز یہ ہے جی ان کا بیٹا چھوٹا ہاں اور یہ جی مدرسیف ابھی واپس آئے ہو یہ کس وقت چھوٹی ہوتی ہے سر کی نماز کے وقت چل جو کا ہے یہاں پر دوری ڈنڈے کی مدد سے کوٹا جا رہا ہے مامی نے یہاں پر پیاس بھی کاٹ لی ہیں ابھی سبز مرچیں کاٹ رہی ہیں سیسر کے بنانے کا لقص طریق ہے کیونکہ سیسر لسن کے ساتھ ہی ہاری مرچیں پیس رہی ہے جنہا ہے جنہا ہے اس کے لیے سیسر کے ساتھ ہی جا رہے گی اللہ عمل بہم رہی ہے جی کچھ زیادہ ہی گرم ہو گیا ہے جی کو تیسے گرم کرو نا تو دھوہ کی دھوہ نہیں آتی ہے جیسے مامی بول رہی تھے دھوہ نکلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہاں سے دھوہ بڑے مشکل سے نکلتا ہے اس لیے میں تو چھوٹ کر رہے ہیں نیچے بیٹی ہوں مجھے نہیں آرہا سردیوں میں کیمرہ چلانا میرے لئے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جہاں پہ ریسوی کیپچر کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ دھوان بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن کیا کریں ہمارا تو پھر کام ہی ہے یہاں پھر میں نے سا 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 کو مثالیں بنا دیئے سا سا جلدی سے پھر اپنا ہٹا بنا لیں گی میں یہاں پہ سا 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 بنا کے کھلاوں گی مجھے مجھے کے ساتھ پتہ نہیں سا 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 لگتا ہے یا نہیں لگتا لگے گا کیوں نہیں لگے گا لیسن اڈرک کا پیسٹ اور ہری مرچیں ساتھ میں اگر دیسی گی ہو تو ساگ میں اور زیادہ مزہ آتا ہے لیکن دیسی گی ہے تو نہیں ہے مطلب ہو تو نہیں ہے دیکھیں گائیں دیکھیں یہ تو چیز ہیں بسم اللہ الرحمن 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 میں اگر اس بھی بتا رہا ہوں کہ ساگ جیسے بنتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 سوڑی اسی حالدی بسم اللہ رحمان الرحیم سکی دھنیا چیسر نمک آئے نمک جیرہ نمک جیرہ کتنا جالتا پتہ نہیں ہمسا کل گئن کئیں ہمیں نہیں پتہ کتنا پاتا گھر پتہ جائیں پارے ہمچ سکتہ ٹھوٹل ہ 손 لیا جب اٹھ باؤ سکر وہے چلیں کے حاصل ہیں شر کی اپرام 3 ہو گیا تیمی اور آنی شہر میں ہے چاہر سکر چلویں ہے وہ مطلب کام پر ہوتا ہے؟ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ مستریاں کٹھے مزدوری پورے پیر ہونے پٹے ہوئے ہیں کماتا نہیں سکتا لیکن وہ جبوری ہے گارتا چونہ جو نہیں جلگا سالہ ہمارا جانتے ہیں چونہ جو چکا ہے تمام ٹماٹی کی کسازت میں دو گئی اب ہی جانے لگے ہیں سالہ بسم اللہ رکمہ رہی سالہ ہمانتر کو ہمارے سالہ خیال بھی ہے ہاں ساگ تو ہماری سبزی میں نہیں ہے جس گھر میں جاؤ گے ساگ ملے گا ساگ ایسا سمجھنے گریب دوست سبزی ہے دلکل کیونکہ ساگ ایسی چیز ہے جہاں سے جاؤ پوچھ کے توڑ لو اور اس کے پیسے نہیں لگتے ایک دو دن ایک گھر میں بن جائنا تو تین دن سکون سے چل جاتے سکون سے کھاتے ہیں ساگ کی ریسپی تو آپ لوگوں کو دکھا دی ساگ کی ریسپی بن گیا باقی ساگ کو پیچھے سے بوائل کرنا ہوتا ہے بوائل کر کے اس کو اچھے سے میرد کرنا ہوتا ہے اور اس میں سبز مرچے ڈال کے اس کو پکانا ہوتا ہے پکا کے رکھ دیتے ہیں پھر بعد میں جتنا چاہیے ہوتا ہے بیٹ میں سے نکال کے آلو میں بناو مٹر میں بناو پھر وہ سب بینٹ بھائیوں کی مرضی ہوتی ہے مرضی ہوتی سسٹر لینے کے لئے گئی ہوئی ہیں لکڑیاں یا ان کی لکڑی ہیں جی ان کو کر کے رکھا ہوا ہے یہ جو وہ آپ لوگوں کو ٹیلے کے اوپر نظر آ رہی ہیں دیکھیں نا تنکے وغیرہ تو وہ لے آتی ہیں وہاں سے اور سوک جاتی ہیں تو ابھی ان کو استعمال کریں گی جی یہاں پر روٹیاں بنانے کے لئے طوی چڑھا دیا اس کو لو بھی بولتے ہیں ہم اپنی لینگویج میں لیکن اردو میں ایسا سمجھ لیں طوی بولتے ہیں تو اس پر بنا جائیں گی روٹیاں ساتھ میں چھابی وغیرہ آٹا وغیرہ پیڑے بھی بنا لئی ہیں مجھے لگتا ہے ایسے نہیں جی ہے ہاں پیڑے بھی بن چکے ہیں تو ابھی جلدی سے جلاتے ہیں آگ اور جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی روٹیاں اور مامی بھی آگئی ہیں آپ کا ساگ کمپلیٹ ہو گیا ہاں ہو گیا بن گیا چلیں جی گھوڈ ہو گیا یہ دیکھیں جی دو ڈوگی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ایک ڈوگی کھڑا ہوا ہے وہاں پر یہ دیکھیں یہ دونوں مجھے لگتا ہے دوست ہیں یہ دیکھیں اس کی طرف گھور رہے ہیں اس کو ڈر آ رہے ہیں وہ بیچارہ ڈر کے جا رہا ہے ابھی واپس اس کو اس اپنے علاقے میں نہیں آنے دیا تو میں صبح سے وہی دیکھ رہا تھا یہاں پر روٹیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں بننا راک بھی آیا ہوا ہے کیا چیز لینی ہے آپ نے پاپڑ لینے ہیں پیسے ادھر دے دو پاپڑ میں دے دیتا ہوں چلو آجو آجو مجھے بتاؤ کون سے پاپڑ لینے ہیں دس روپے والے لینے ہیں سیما سیما والا کون سا والا ہوتا ہے یہ والا اچھا یہ سیما والا ہے سارا کام ہو چکا ہے جی فائنل ابھی کھانا کھانے والے بچے جو ہے نا وہ نہیں ہیں اوہ مرگیاں رکھی ہوئی ہیں مرگیاں کو یہ ڈال رہی ہیں جی دانا وغیرہ مامی نے بھی بارٹی میں اٹھایا ہوا ہے دانا وغیرہ ہے اللہ منزہ ہو چاکے gusto ڈال رکھے ہوئی ہیں جو ڈال رکھے جو بارٹی ہ�ray ہیں اور کچھ یہ ملبا وغیرہ پڑا ہوئے ہیں اور یہ ان کی حویلی ہے اور یہ کچھ پرانی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کا یہ مکان جو ہے نا یہ گر چکا تھا ان کی چھت جو ہے گر گئی تھی یہ دیکھیں پہلے بنا ہوا تھا اس کی چھت گر گئی اور یہ نا کھولا نما جیسے کھولا کہتے ہیں پھر اس کو بند کر دیا گیا یہ دیکھیں اس میں نا وہ دیکھیں اگے ہوئے ہیں چیز لب وہ پیڑ پودے جڑی بوٹیاں وغیرہ تو اسے بند کر دیا ہے تاکہ بچہ وغیرہ یا کوئی ادھر نہ جائے یہ بلکل آسرے لگا ہوا کھڑا ہے تو ساتھ میں جی یہ ہے ان کا کچن ان کے جو شوہر ہیں وہ تو بیچارے کام پر ہوتے ہیں تو یہی جہاں پر سوتے بھی ہیں اور کھانا وغیرہ بھی پکاتے ہیں اور دکان بھی اسی میں بنا ہی ہوئی ہے اور ساتھ میں یہ جی پانچ ساتھ مرگیاں رکھی ہوئی ہیں ان کے انڈے بھی بیچتی ہیں اور ساتھ میں دکان کے دو چار پاپڑ رکھے ہوئے وہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے اور ریڈی دکھایا ہے تو اس کو سسٹم چلا کے نہ اپنے گھر کا سسٹم چلا رہی ہیں باقی ایک اور بہت سیکریٹ بات ہے ان کے سامنے مجھے کہتے ہوئے ملو بھیج کا چاہٹ ہو رہی ہے وہ تھوڑا اس لیے آہ میں یہ شیر آپ لوگوں سے نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن سسٹر نے مجھے بتایا اور ان کے کہ میں نے ڈاکومنٹس بھی دیکھے ریپورٹس وغیرہ بھی دیکھی تو میں جب مطلب نہ شدید درد ہوا ایسا سمجھ لیں کہ اس بیچاری کو نہ بلڈ کینسر ہے اس کو بلڈ کینسر ہے تو یہ مطلب اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے خوش رکھنے کے لیے بچوں کے ساتھ یا مرگی کے ساتھ مرگیوں کے ساتھ مطلب نہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں روئیں نہیں روئیں ایسے والوں کو نا پتہ ہے سب کو پتہ رہا ہے زندگی کچھ پتہ نہیں ہے اس لیے لیکن سامنزیز کے مدد کے باہر جاتے ہیں بیچارے پردیس میں کمانے کے لیے بلکل ہفتے بعد آتے ہیں تو گھر میں پتہ تو پھر ایک پتہ کے امامی وہ بار ٹھیک ہے آپ کی آہاں چلے رہے ہیں زندگی جو ہے نا گزر رہی ہے زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے نظام چل رہا ہے لیکن جب انسان کو پتہ چل جائے نا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور پھر انسان کو امید بھی نہ ہو کہ میں میرا علاج ہو سکتا ہے یا میں علاج کروا سکتی ہوں یا میرے پاس حمد ہے میں علاج کروا سکتی ہوں پھر انسان مطلب گھٹ گھٹ کے جیتا ہے نا تو بس بچاری اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے اپنا ایک چھوٹا سا پیارہ سچ سیٹ اپ بنایا ہوئے بس اسی میں گزارہ کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ سیٹ اپ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو دکھایا یہ دیکھیں یہ ہے ان کا سیٹ اپ چھوٹا سا یہ ٹاپیاں وغیرہ یہ رکھی ہوئی ہیں یہ کچھ ان کا ہیڈی کاٹ بھی بیچ میں پڑا ہوئے اور یہ سارا سمان یہ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ اٹاچی وغیرہ بھی ہیں سارا سسٹم ہم یہیں پہ کھانا وان پینہ بھی یہیں پہ ڈالیں وغیرہ خود بھی بنا لیتی ہیں جی بیچ بھی لیتی ہیں یہ رس وغیرہ بھی ہیں تو یہ سارا سیٹ اپ بس اپنا گزارہ چلا رہی ہے یعنی کہ اپنا چولہ جو ہے نا ان کا جل رہا ہے لیکن ان کا مکان بھی بیچاری کا گر چکا ہے تو بس میرے کہنے کا میرے دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ بیچارہ ایک سے ایک غریب پڑا ہو گئی یہاں پر ہم ہماری روزانہ ہمارے گھر پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں صرف یہ کہنے کے لیے کہ پلیز ہمارے حالات ایک مرتبہ آ کے اپنے بہن بھائیوں کو دکھائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ جس کا نظام نہیں چل رہا تو ان کے بارے میں مجھے پتا چلا دو چار بندوں سے حالانکہ پہلے بھی ہم آتے جاتے رہے ہیں لوگوں کو ان کی دو تین بار موموں کے گھر آتے ہوئے ان کی ویڈیو بھی دکھائی ہے ہم نے یہ بیچاری مطلب کہ بس اسی طرح رہتی ہے میں نے پوچھا مامی سے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے پھر مامی کو بھی نہیں بتا تھا اس چیز کا پھر مامی نے پوچھا ان سے پھر سارا پتا چلا اسے کہ اس بیچاری کو بلڈ کینسر ہے جو مطلب تنا تنا رہ کے بیچاری روتی رہتی ہے ابھی بھی اندر رو رہی ہے بچے تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی برحل اللہ پاک رحم کریں اللہ پاک کٹنے پہ آئے تو کٹ دیتا ہے اللہ پاک کو جیسا مجھور وہی ہوتا ہے جو اللہ پاک کو مجھور ہوتا ہے انسان کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا اچانک سے کہتی ہے میرے پورے جسم ہے جلنس ہی ہو جاتی ہے بہت زیادہ جلنس ہی ہوتا ہے جلنس ہی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں انجیکشن لگوا سکتی ہوں انجیکشن وغیرہ کا بھی مطلب ڈاکٹر وغیرہ نے منع کر دیا ہے انجیکشن لگوا سکتی ہوں اور علاج کروانے کے ابھی سٹیج جو ہے میرے خیال میں دوسرا سیکنڈ سٹیج چل رہا ہے اللہ پاک مغربانی کریں کابل علاج ہے ان کا مرض جو ہے وہ کابل علاج ہے لیکن ان کے پاس حمت نہیں ہے علاج کروانے کی بچاری کیسے اس لئے مطلب بیٹے بھی ان کے ایسے ہی رہتے ہیں مطلب چھوٹے چھوٹے ہیں پیارے 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 بچے ہیں ماشاء اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک پڑ بھی رہے ہیں اور یہ ان کے مکان کی حالت ہے اور ساتھ میں ان کا یہ چھوٹا سا کچھا کچھا کمرہ ہے اس میں رہتے ہیں اور یہ ان کی حویلی ان کی حدود یہاں تک ہے اس کے آگے جو ہے وہ کسی اور کا کمرہ ہے دیوار نہیں ہے مطلب بس ایک سیپریٹ بنایا ہوا ہم نظر آ رہے ہیں یہی سے نظر آ رہے ہیں کوئی سیمیٹ کوئی مطلب گارہ بغیرہ نہیں لگا ہوا سیپریٹ بنانے کیلئے ایسے ہیٹے رکھی ہوئی ہیں ابھی اندر چلتے ہیں اس کو چپ کرواتے ہیں مامی ان کو چپ کروائیں پھر میں اس کو دیکھتے ہیں پھر میں خود رونا آجاتا ہے پھر وہ جا کے اکیلی بیٹھے ہیں سیسٹر کیا کر رہی ہو کام کر رہی ہے چلیں اللہ خیر کرے گا سیسٹر پریشان نہ ہو سیسٹر میں آپ سے سوال کروں اب یہ بتائیں کہ آپ آپ کا جو رپورٹی ہیں رپورٹی ہیں رپورٹی ہیں کے بعد ڈاکٹر کیچک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کیا بولا اس کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس مرض کا بس بھئی تو سانا یہ سوال میرے گول نہ پوچھا کیوں میں کہوں تکلیف تھی بلکل تکلیف تو ہوتی ہے لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا مرض قابل علاج ہے مطلب علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بلکل سادی اتنی حمد نہیں لگا حلاج کرو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو صحیحت دے بطلب ایرد ایرد کی لوگوں کی حالات دیکھ کرنا مجھے کبھی کبھی آپ سب بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے کیا پتہ کسی ہے کہ دعا سے اللہ پاک ہماری سسٹر کی تربیات اور بیماری ختم کر دے آپ سب بہن بھائیوں نے بہت ساری دعا کرنی ہے ہم اپنے بہن بھائیوں سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لئے بہت ساری دعا کریں ہم آ چکے ہیں گھر اور مامو نے آتا ہی ہے ہمیں پکڑ لیا کہتے ہیں کہ ہماری ایک اور ذمہ داری رہتی ہے ہماری ایک پیاری سسٹر ہیں جو کہ یوکے سے ہیں ان کی طرف سے آئے ہوئے ہیں آئی ہوئی ہے جی امانت چھوٹی خالہ کے لئے چھوٹی خالہ کو نہیں پتا تھا ہم ادھر گئے ہوئے تھے تو جو ہی واپس آئے ہیں تو مامو نے کہا یہ امانت جو ہے نا ان کے حوالے کرنی ہے یہ لیں یہ ہماری پیاری سسٹر یوکے سے ہے ان کی طرف سے آپ کے لئے آپ کے بچوں کے لئے اور کچھ جو نہ انہوں نے کہا کے راشن لے لیں ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رہیں اللہ پاک آپ کو دھیروں ترقیان دے آمین آمین اس سسٹر کے لئے اس کی پوری فیملی کے دعا کر جی بالکل اللہ پاک ان کو سلامت رکھے پوری فیملی کو آمین اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرات کی دھیروں خوشیاں تا فرمائے جو بھی ان کی مصیفیں پریشانی اللہ پاک دور کریں میرے سے یہی دعا ہو سکتی ہے اپنی بہن کے لئے جو بھی میری بہن ہیں میرے بچوں کے لئے اور میرے لئے اتنا کچھ سوچ آئے آپ ہیں آپ کا تہدین سے شکریہ اللہ پاک آپ کو بھی پوش رکھے آمین آٹا ادھر سے لینے کے لئے گئے تھے اچھا چلیں گرا رہی ہے راشن بھی لے لینا راشن وغیرہ جو چیز ضرور ہے تو وہ لے رہینا ٹھیک ہے اس ویڈیو کو کرتے ہیں سسٹر کے ساتھ کرتے ہیں تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے بہن بھئیوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر کومن ضرور کیا کریں ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ ہمارے لائک کوئی چیز ہے تو وہ بھی بتائیں کچھ چیز کی ضرورت ہے کچھ سامان کی ضرورت ہے بستر سردی وغیرہ تو نہیں لگتی زیادہ سردی تو لگتی ہے بس آزام سے پہلے اٹھ کے آگ جلا لیتے ہیں کیونکہ سردی اپنا کام ضرور دکھاتی ہے گلی اللہ بائک